بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو نرگی سی کافتوں کی ریسی بتا رہے ہیں اسے مگلائی ڈیش بھی کہتے ہیں یہ بہت لذیذ بہت آسان ریسیپی ہیں آپ کے کافتے بننے کے بعد کھل جاتے ہیں تو یہ کھلیں گے بھی نہیں بغر بیسن کے ہم کافتوں کو پیک کریں گے بہت لذیذ آسان ڈیش ہے تو بنانا شروع کرتے ہیں ہاف کے جی ہمارے پاس ہے یہ بیف بیف کا کیمہ لیں گے اور پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تو دیکھئے ہم لے رہے ہیں بلکل بارک پی سیری پیاز ہاف پیالی ہم پیاز کی لیں گے اور اس میں سے سارا پانی نکالیں گے پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے کیمہ میں پانی ہونا چاہیے پیاز میں تو ہم اب کیمہ سارا چوپر میں ڈال دیں گے بلکل بارک اسموٹ کریں گے تو یہ دیکھیں پیپلی ہے دو ادد کباب چینی ایک ٹی سپون یہ ڈالنا بہت ضروری نہیں آپ ڈال دے تو اچھا ہے بہت اچھا فلیور ٹیس بنتا ہے اس سے تو پیپلی ہم کوٹ چکے ہیں اب ہم یہ کباب چینی میں ڈال دیں گے دونوں چیزوں کا پاورڈر کریں گے بلکل بارک پاورڈر کرنا ہے بہت زیادہ بارک پاورڈر تو یہ ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم پیاز ایٹ کریں گے جو ہم نے مچوڑ کے رکھی تھی اور دو ادد ہری مرچے لیں گے یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے ادھرک ایک ٹیس پون یہ ایٹ کریں گے اور لسن ایک ٹیس پون یہ بھی ایٹ کر دیں گے اور کچھ سپائسی نمک ہاف ٹیس پون یہ اپنے ٹیس کے مطابق اور یہ ہے دھنیا دردرہ دو ٹیس پون سورک میرچ ہاف ٹیس پون اپنے ٹیس کے مطابق بھی لے سکتے ہیں گرم مسالہ پاورڈرہ دو ٹیس پون تو بارک سے پیسیں گے بلکل اسمود کریں گے دیکھیں ہمارے کافتے کھل جاتے ہیں تو اس کے ایک وجہ یہ بلکل بارک کیمہ نہیں ہوتا بلکل بارک کیمہ ہونا چاہیے بلکل آٹے کی طرح اسمود ہونا چاہیے یہ بلکل بھی نہیں کھلیں گے آپ جتنا بارک پیسیں گے تو یہ اتنی ہی مضبوط کافتے بنیں گے تو آپ کو ہم چیک کراتے ہیں کہ سب بارک کیمہ ہونا چاہیے تو یہ دیکھئے کتنا بارک کیما ہے بس یہی وجہ ہے ہم جتنا بارک پیسیں گے اس سے کوفتیں ہمارے بلکل مضبوط بنیں گے ہم اس میں بیسن اور چنے کا آٹا کچھ بھی ایٹ نہیں کریں گے بس ایک انڈا ڈالیں گے تو دیکھئے ہاف کے جی یہ ہمارے پاس ہے بیف کا کیما ٹھیک ہے ایک کلو بیف کے کیمی میں بھی ایک انڈا ہی جائے گا اور آدھا کلو کیمی میں بھی ایک انڈا ہی جائے گا بہت اچھے سے ہم مکس کریں گے انڈا کیما اچھے سے مکس ہونا چاہیے انڈے کا گیلہ پن ختم ہو جائے اتنا مکس کریں گے تو دیکھئے اچھے سے مکس کر چکے ہیں تھوڑا سا پانی لیں گے یا اویل بھی لے سکتے ہیں ہم یہ چار انڈے بوائل کیے ہیں آپ زیادہ بھی بوائل کر سکتے ہیں آپ کو جتنے پسند ہے تو آپ اتنے انڈے لیں سکتے ہیں بڑی سی ایک بول لیں گے اور اس کو ہم اچھے طریق سے اسے گول کریں گے اور ہاتھ میں ہم اچھے سے پھیلا لیں گے چپری کباب کی طرح ہاتھ میں اسے پھیلائیں گے بہت باریک نہیں پھیلانا بس ایک درمیانی اس کی شیٹ رکھنی ہے اور دیکھیں بڑا سا پھیلانے کے بعد ہم انڈا رکھ دیں گے بوائل بہت آسان طریقہ اسے پیک کرنے کا آپ آرام سے پیک کر سکتے ہیں یہ دیکھئے تو اتنا ہونا چاہیے آرام سے پیک ہو جائے اس کو زبردرسی پیک کریں گے تو یہ کھل جائیں گے جگہ چھوڑ دیں گے یہ بلکل آسان طریقہ اسے پیک کرنے کا اور ہاتھ میں ہم اسے راؤن کریں گے تو اس طرح اچھی سی چکنی بول بن جائے گی اس طرح ہمیں بول بنانی ہے چکنی سی یہ اسے کوفتہ ہمارا پیک ہو گیا اور دیکھیں ہم نے چار ادد انڈے لیے تھے آپ چاہے تو زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح ہم ساری بول بنالیں گے انڈے والی ببر انڈے کی تو دیکھیں ہم نے بنا لیے اس طرح آپ کو ایک آخری کی دکھا دیتے ہیں اس طرح ہم ہاتھ میں گھومائیں گے چکنی سی بول کریں گے ٹھیک ہے یہ تیار ہے ہم نے اوئل میڈیم آج میں گرم کیا ہے ٹھیک ہے بہت ہوتھ اوئل گرم نہیں ہونا چاہیے بس گرم اوئل ہے یہ اور لوٹو میڈیم میں ہم اسے فرائے کریں گے بہت زیادہ ہمیں فرائے نہیں کرنا ہمیں یہ ہاف فرائے کرنا ہے complete فرائے نہیں کریں گے تو دیکھئے ایک جہاں سے نیچے سے فرائے ہو چکے ہی کلر آ چکا ہے بہت اتیاد کے ساتھ ہم اسے ٹرن کر دیں گے ہمیں ہر جہاں سے فرائے کرنا ہے complete فرائے نہیں کریں گے light فرائے کریں گے مقصد ہاف فرائے ہمیں کرنا ہے بس اس طرح یہ فرائے ہو جائیں گے نیچے سے بھی دیکھیں یہ ہر جہاں سے فرائے ہو چکے ہیں بہت تیز آنچ میں اور لو آنچ میں ہم فرائی نہیں کریں گے میڈیم آنچ میں ہم فرائی ہو رہے ہیں بس یہ ہاف فرائی ہو چکے ہیں انہیں ہم بھاہر مکالیں گے جو باقی ہمارے کوفتیں وہ بھی اس میں ڈال کے فرائی کر لیں گے انہیں بھی اسی طرح فرائی کریں گے ہاف فرائی کرنے ہیں تو جگہ چینج کر دیں گے جب نیچے کلر آ جائے تو یہ بھی اچھے سے فرائی ہو جائیں گے تو یہ دیکھئے یہ بھی کافی فرائی ہو چکے ہاف فرائی تو انہیں بھی ہم بہار مکالیں گے تو انہیں ہم بہار مکال لیتے ہیں تو یہ سارے فرائی ہو چکے دیکھئے اب یہ فرائی کر لیا انہیں ہم رکھ دیں گے اب ہم بنائیں گے مسالہ تو دیکھیں یہ اوئل ہم نے سوا کب لیا تھا اس میں ہم نے کوفتیں فرائے کی اسی اوئل میں ہم پیاس ڈالیں بلکل بارک پیزی بھی تو ٹوٹل ہم نے تین پاو پیاس پیسی تھی اس میں سے ہم نے تھوڑی پیاس کوفتوں میں بھی ایڈ کی تھی تو ٹھیک ہے ہم اسے لائٹ براؤن کریں گے کلر تیز نہیں دیکھیں کیمرے میں تیز کلر نظر آ رہا ہے بلکل لائٹ براؤن پیاس ہم نے کی ہے اب ہم بلکل لو فلیم کر دیں کچھ سپیسری ایڈ کر رہے ہیں لسہ نے بلکل بارک پیساوا ایک ٹیبل سپون پیسی وی ادرک ایک ٹیبل سپون سورک میچ پاوڈر ایک ٹیبل سپون مرچ اپنے ٹیس کے مطابق آپ استعمال کر سکتے ہیں دھنیا پاوڈر دو ٹیبل سپون ہلڈی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹی سپون یہ اپنے ٹیس کے مطابق اجینہ موتو ایک ٹی سپون یا آپ چینیز پاوڈر سمال کرنا چاہتے ہیں تو ایک ٹیبل سپون ایڈ کریں گے جنہ موتو نہیں کرنا چاہتے تو دھئی دھائی سو گرام ایڈ کر رہے ہیں اور دھئی فریش ہونا چاہیے کھٹا دھئی ہوگا تو ہمارا مسالہ کھٹا ہو جائے گا تو تیز فلم کریں گے اور مکس کریں گے بس ہمیں یہ مکس کرنا ہے بھنائیں نہیں کرنی اچھے سے ہم مکس کریں گے ان مسالوں کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے کوفتے تو یہ اچھے سے مکس ہو جائے پھر ہم کوفتے رکھیں گے اب یہ کوفتے ہم مسالے میں ڈال دیں گے اور کوفتے مسالے میں ہم اچھے سے پھلا دیں گے تو یہ سیٹ ہو گئے اچھے سے مسالے میں مکس ہو گئے کوفتے اور ہم تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں گے بلکل تھوڑا آدھا کب جتنا پانی ایٹ کریں گے ابھی ہم نے تھوڑا پانی ڈالا ہے تھوڑا سا اور ڈالا تھا مقصد آدھا کب پانی ڈالے گا پھر میں بوائل آئے گا اب ہم ہلکی آنچ کریں گے بلکل لو آنچ لو آنچ میں ہم کور لگا دیں گے دس منٹ کے لیے تو ہمیں 20 منٹ کا کور لگانا ہے دس منٹ بعد ہم کوفتو کو ٹرن کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لیٹ لیٹ بابل سارے ہیں تو یہ بہت لو آنچ میں ہمیں پکا رہے ہیں دس منٹ بعد ہم اسے ٹرن کر رہے ہیں تو اس طرح کیسے ہم سارے ٹرن کر لیں گے اور دس منٹ کے لیے پھر کور لگائیں گے ٹوٹل ہمیں 20 منٹ کا کور کرنا ہے اب ہم پھر کور لگائیں گے دس منٹ کے بعد لو فلیم میں کور لگانا ہے تو تین ادرت الائچی ہے اور یہ جاوتری جائفل ہے آپ دیکھ چکے ہیں کتنے بڑے پیسے انہیں ہم بارک پاور کریں گے تو یہ پاور کر چکے ہیں اور دس منٹ بھی ہو چکے ہیں ٹوٹل ہمیں 20 منٹ کا کور لگانا تھا یہ اچھے سے کوفتیں ہمارے گل چکے ہیں اور جو پاورڈر ہم نے بنایا تھا اس کے اوپر چھڑک دیں گے اور فول فلیم کر دیں گے ان کی ہم بھونائی کریں گے دیکھیں اس میں پانی بہت کم ہے تو یہ جلدی بھونائی ہو جائے گی تو ہم نے مسالہ بھون کے کوفتیں نہیں رکھے تھے ہم نے ڈائریک کوفتیں مسالہ ایک ساتھ پکایا ہے یہ بہت لذیذ بہت لذیذ ریسیپی ہے پرفیٹ کوفتوں کی اصل ریسیپی یہ ہی ہے تو یہ دیکھیں ہم مسالہ بھون رہے ہیں احتیاط سے بھونیں گے ہمارا مسالہ چپکے نہیں جلے نہیں تو دیکھیں اس میں سے اوئل سپریٹ ہو چکا ہے کافی اوئل نکل چکا ہے یہ بھون کے تیار ہیں بہت اچھی خوشبویں آ رہی ہیں بہت زبردست اس کی بھونائی ہوئی ہے تو آپ شوربہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے گرے بھی بنا سکتے ہیں تو ہم نے یہ شوربہ کیا ہے اور اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس میں دیکھیں بھونائی آ گیا تو دیکھیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں بھونائی آ چکا ہے اب لو فلیم کر دیں گے اور پھر کور لگا دیں گے پانچ منٹ یا دس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم میں ہم نے کور لگایا تھا تو یہ دیکھیں بہت زبردست ہمارا یہ نرگی سی کوفتا مگلائی کوفتا بن کے تیار ہوئے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست یدیش بنیئے بلکل پرفیٹ اور اصل ریسیپی ہم نے آپ کو بتائیے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنی دعا مجھے آ رکھیں اللہ حافظ